اسلام علیکم ویورز لہور ورڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کبوتروں کو اپنے بہترین کبوتروں کو سردی میں یعنی کہ آج جنوری کی گیارہ طریق ہے دوزار چوبیس سردی میں کبوتروں کو اپنے کبوتروں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے آئی دیکھیں ہمارے کبوتر ماشاءاللہ بلکل فکٹ آئی ہلکل کی دوب بھی نکر رہی ہے اور باہر نکل رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں آئی دیکھیں ان کے بچے بھی نکلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ تکرے میں ڈیڑھ ماں کا ہمارے سال نے بچا ہے یہ اب خود نکلے پہ باہر آ کے کھانا شروع کر دیئے اس نے دیکھیں میں نے یہ کپڑے سے یہ موٹا کپڑا ہے اس کے ساتھ پورے سیٹم کو اپنے لپیٹ دیتا ہوں اچھی طرح تاکہ ہوا آنا اندر جائے اس لئے ان کے بچے اس موسم میں بھی بلکل ٹھیک اب پروش پہا رہے ہیں انڈیں بھی دی ہوئے ہیں کئی جوڑوں نے یہ دیکھیں دانا کھا کے اندر جا رہے ہیں بار بار ان کو فیڈ دروا رہے ہیں بچوں کو اور جو انہوں نے انڈے دی ہوئے ہیں ان کی مادیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان لوگ اوپر آئی موسم صاف ہے تو اس لئے میں نے جلدی کھول دیا ابھی دن کے گیارہ بجے ہیں صبح آگے میں کہ چلے ہیں انتر دوپلک والے ماشاءاللہ اس دفعہ کوئی ہمارا کوتر بیمار نہیں ہوا نہ ہی کوئی میں نے ہمارا لائٹ کا انتظام کیا ہے لیکن میں ڈامتا اچھی طرح ہوں اور دن میں صرف ایک دفعہ ان کو دانا ڈار رہا ہوں باجرے کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں گرم پانی کر کے دیتا ہوں ان کو گرم یعنی کہ پینے کے قابل جو ہوتا ہے اور ہمارا ایک جن جو ہے وہ اوڑا بھی ہوا ہے وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا کسی دن آپ کو اندر جا کے میں ایک ایک جوڑے کی تفصیل بھی بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کس کس نے انڈے دی ہوئے ہیں اور کس کس کے بچے نکلنے والے ہیں یا نکلے ہوئے ہیں یہ دو بچے سامنے تین ہیں یہ باہر آ رہے ہیں ایک دو یہ تین یہ تین بچے ہمارے باہر آ رہے ہیں ابھی دوسرے جو چھوٹے ہیں وہ نہیں ابھی آتے ماشاءاللہ سارے کہ وہ تر ایکٹیو ہیں یہ مالا گول دن کو پر روکر بیٹھا ہوئے ہیں روکر بیٹھا ہوئے ہیں اور دعا میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ دوبارہ نیکس ویڈیو بناوں گا اندر جا کے آپ کو بچے دکھاؤں گا کہ کس طرح بڑے ہو رہے ہیں کتنی سپیڈ سے صدیقوں میں اللہ حافظ